السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 719 اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا کرونا وائرس انسانوں پر ظلم اور بربریت کی سزا ہے اللہ سے توبہ کریں اللہ کے بہت سے لشکر ہیں ہر مصیبت شامت عمال ہیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعدہ اما بعد اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ان اللہ لا يظلم الناس الشیئے ولیکن الناس انفسهم يظلمون ترجمہ اللہ تعالیٰ لوگ اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں یقیناً میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تم پر بھی ظلم کرنا حرام کر دیا ہے لہٰذا تم آپس میں ظلم نہ کرو اور روایت کے آخر میں ہے کہ تمہارے عامال لکھتا ہوں تمہارے لیے تاکہ تمہیں تمہارے عامال کا بدلہ ملے پس اگر تم خیر پاؤ تو شکر بجا لاتے رہو اور اگر تمہیں خیر کے علاوہ شر اور مصیبتیں پہنچے تو کوئی کسی پر ملامت نہیں کرے گا ملامت صرف اپنی خود کی ذات پر کرو سیہونی حتکنڈا دجالی سیہونی پلاسفہ جریدوں میں اخباروں اور اپنے لٹریچرز میں یہ پروپیگنڈا عام کر رہے ہیں کہ جو کچھ مصیبتیں جو کچھ مصیبتوں کے پہاڑ انسانیت پر توڑے جا رہے ہیں وہ اللہ کی اپنی مشیعت سے توڑے جا رہے ہیں چاہے وہ ہدایت سے محرومی ہو کہ آفتے اور پریشانیاں ہو کہ کرونا وائرس وغیرہ ان پروپیگنڈوں کا مقصد ان ناپاک سازشوں اور پروپیگنڈے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اور خاص کر مسلمانوں اور مسلمانوں میں دین کے دعائیوں اور دین کے رخوالے علماء کرام میں ایک سنسنی خیض مایوسی پھیلا دیں تاکہ انسانیت اللہ تعالی کی رحیم اور کریم ذات سے مایوس ہو جائے اور دین سے اور دین کی دعوتی محنت سے اور دین پڑھنے پڑھانے سے مایوس ہو جائے مشیعت کا معنی خواہش مرضی اور ارادے کے ہیں پیرز اللغات اللہ اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جو کچھ تجھے خیر پہنچی وہ تیرے رب کی طرف سے اور جو کچھ تجھے مصیبت پہنچی وہ تیرے اپنے کیے کا پھل ہے فائدہ اللہ تعالی کے عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر قسم کا خیر جو ہمیں نصیب ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف سے جانے اور ہر قسم کا شر چاہے وہ حق سے مو پھیر لینا ہو یا آسمانی بلائیں وبائیں ہو یا توفان اور خشک سالی اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہو یہ سب کچھ اپنے عمال کی شامت تصور کریں اور اس سارے بگاڑ کی نسبت اپنی طرف یعنی شیطان کی طرف اور گندے معحول کی طرف کی جائے جو لوگ اللہ کو گمراہی کا سبب قرار دے کر عوام کو رب کریم سے متنفر کر رہے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شادد اور خادم سے مچھلی کے بارے میں بھول ہوئی تو فرمایا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ جب موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے ساتھی یوشا ابن نون سے بھول ہوئی تو حضرت یوشا نے کہا کہ مجھے شیطان نے ہی بھولوایا ہے ہر شر برائی گمراہی اور مصیبت انسان کے اپنی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے یا شیطان کے جھانسے میں انسان خود آ جاتا ہے یا شیطان اسے اپنے ہمراہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کی طرف نہیں ڈھکیلتا بلکہ انسان خود اپنی مرضی سے گمراہی چن لیتا ہے مثلا فائدہ آپ نے پنکھے کا بٹن ڈبایا اور پنکھا چل پڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنکھا کس نے چلایا پنکھے میں لگے بجلی کے موٹر نے یا پھر آپ نے ظاہر ہے کہ پنکھا چلنے کا سبب تو آپ ہی ہوئے اگر بے وقت پنکھا چلنے کی وجہ سے کسی کی طبیق بگڑ گئی اور بیمار ہو گیا تو الزام بجلی اور موٹر کو نہیں دیں گے بلکہ آپ پر یہ الزام آئید ہوگا کسوروار آپ ہی ٹھہریں گے دوسری مثال اگر طالب علم نے انتحان کی تیاری نہیں کی اور انتحان میں غلط جوابات لکھ کر آ گیا یا بغیر جواب لکھے ہی آ گیا اور انصاف پسند استاد نے اس طالب علم کو فیل کر دیا تو یہی کہا جائے گا کہ طالب علم ناکام ہوا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ظالم استاد نے غریب طالب علم کو ناکام قرار دے کر اسے گھر میں پٹوانے اور اسکول میں زلیل کروانے کے لئے ناکام کر دیا یہ زلت اور پٹائی طالب علم کی خود کی کمائی ہے استاد کی ہرگز نہیں اسی طرح ہر برائی کا سبب آدمی خود ہوتا ہے شیطان اس کا دوست اور معاوین اور رہنما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے دائمی اصول اور سنت کے مطابق آدمی کی کوشش اور محنت پر انصاف کے ساتھ پیصلہ جاری فرما دیتے ہیں اس گتھی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں سلچایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَفِيرُ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی کرنی کی وجہ سے ہوتی ہے البتہ اللہ تمہارے بہت سارے جرائم کو معاف بھی کر دیتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ عذابِ الٰہی میں برباد ہونے والوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے خود کفر کر کے نبی سے دشمنی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اتتهم رسلهم بالبینات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ برباد ہونے والی قوم نوح قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے پاس ان کے رسول صاف صاف نشانیاں لے کر آئے اس کے باوجود یہ حلاق ہوئے مگر یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اس عنوان پر اس طرح کی بے شمار آیت قرآن مجید میں موجود ہیں ہدایت اور ہر طرح کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى سمود کو تو ہم نے ہدایت دی مگر انہوں نے ہدایت پر اندھیپن یعنی کفر کو ترجیح دی اللہ نے قوم سمود کے لئے تو واضح طور پر ہدایت اور کامیابی کا سامان فراہم کیا تھا مگر ان کی شرارت تھی کہ انہوں نے ہدایت اور کامیابی پر گمراہی اور بربادی کو ترجیح دی تمبی آج بھی تبلیغی جماعت والوں نے عملی طور پر دنیا کے چپے چپے میں جا کر دین اور اسلام کو پیش کیا اور عملا ساری انسانیت کو اسلام کی طرف نرزرِ التفات کی دعوت دی لیکن دنیا بھر کے لوگوں نے جانتے بوچھتے اسلام کو نظر انداز کر دیا اور اسلام کو سمجھنا اور اس کی جستجو کرنا مناسب نہیں سمجھا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی بھوک جانوں اور مالوں کے نقصان اور وبائی امراض کا سلسلہ شروع ہو گیا سوال کہا جاتا ہے کہ غیروں کو تو دعوت اسلام نہیں پہنچی جواب یہ ایک محمل سوال ہے اس لیے کہ اس ٹیکنولوجی کے دور میں ایک بندہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بائے ڈاٹا ملک والوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ یہ آنے والا کون ہے کس ذہنیت کا ہے کس ارادے سے آ رہا ہے کیا کرنے آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ ہزاروں جماعتیں کیوں آ رہی ہیں کیا اس کی ان ملک والوں کو خبر نہیں سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغام کو لے کر پھر رہے ہیں اور یہ پیغام ہمارے لئے بھی ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہے ان پر ایمان لانے کے لئے سابقہ سب آسمانی کتابیں حکم دے چکی ہیں سو سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے پھر بھی قومیں اور ممالک کے لوگ دین اور اسلام کے بارے میں بجائے غور و فکر کرنے کے اس کو مٹانے کی پلاننگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا اور دنیا والے اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ارشاد نقل فرمایا جو آدمی خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو خیر کے علاوہ کچھ ملے مثلا گمراہی بربادی تو وہ اللہ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے لہٰذا تمام مسلمان شر اور گمراہی کے نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کرتے ہیں کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی محنت میں لگا رہتا ہے بروز حشر شیطان کی تقریر جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کی خلاف کیا میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں ہاں میں نے تمہیں پکارا یعنی دعوت دی اور تم نے میری مان لی پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے تمبیل اسلام دشمن ملحیدین اور منکرین اسلام بندوں کو اللہ تعالی شانوں سے دور کرنے اور دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لئے اللہ کو گمراہ کرنے والا کہتے ہیں باطل قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کے دعائیوں کے دلوں میں اللہ تعالی شعلوں کی نفرت اور اس کے ذات علی سے دوری اور مایوسی پیدا جائے وہ براہ راست ہر مسیبت ہر شر ہر تباہی اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اس شیطانی گروہ کی سازش اس شیطانی گروہ کی سازش ہے کہ کسی طرح دعوتی محنت سے مسلمانوں کو روک دیں اس کے لئے ایسی آیتیں اور مضامین پیش کرتے ہیں جسے پڑھ کر دعی اللہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے یعنی یہ گمان کرنے لگے کہ جب لوگ مشیتِ الٰہی سے گمراہ ہونے لگ جائیں تو پھر ہماری دعوت و تبلیغ کے محنت کا کیا فائدہ یہ سیہونی دہریے قرآن مجید کے لفظوں کو اپنی سازشوں میں استعمال کرتے ہیں اور باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بھی بیعین ہی وہی کام کرتے ہیں جو شیطان ملعون کرتا ہے یعنی لوگوں کو گمراہ کرنا العیاز باللہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے بہت سے دعوتی میدان کے ساتھی ان پراغندہ نظریات کے شکار ہو چکے ہیں دار العلوم دیوبن اللہ تعالی ہمارے دار العلوم اور اس کے علماء اور محافظین اور طلبہ کی اپنی قدرت تام ماہ سے حفاظت فرمائیں اور اس کے مالی لائن کی خدمات اہل تبلیغ کی کمائیوں سے پورا فرمائیں اور تبلیغ والوں کو چاہیے کہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کا دو فیصدی حصہ بھی دار العلوم کی تعلیمی خدمات پر لگائیں تو کافی بڑا تعاون ہو جائے گا یاد رکھ مدارس ہمارے سرو پر چھت کی ماند ہے اس چھت کو کبھی گرنے نہ دے ورنہ بے گھر ہو جائیں گے لطیفہ انگلینڈ میں مدارس اور مساجد تبلیغ والوں ہی نے قائم کیے وہ لوگ اپنی چار ہفتے کی تنخواہ میں سے ایک ہفتے کی تنخواہ اپنے ماں باپ کے لئے انڈیا بھیجتے دو ہفتے کی تنخواہ میں اپنے گھر کا گزارہ ہوتا اور ایک ہفتے کی تنخواہ مسجد مدرسے پر صرف کرتے جس کی برکت سے ہزاروں مسجدے اور مدرسے آباد ہیں ہندو پاک کے مسلمان بھی اس ترتیب پر زندگی کو لائیں تو دار العلم اور دیگر مدارس اور مساجد اور آئیمہ مساجد کو علماء کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اس وقت باطل کی محنت ہزار فیصدی زیادہ ہو گئی ہے نتنے معتقدات و نظریات پھیلا رہے ہیں اور اب ان کی نگاہ عوام پر نہیں بلکہ خواس پر ہیں اس باطل فکروں نے بڑے بڑے دعائیوں اور بڑے بڑے علم والوں کو اپنی چنگل میں پھسا رکھا ہے کسی دعائی کو عمومی دعوتی محنت سے کٹ کر چند درجن مریدوں کے محور میں گم کر دیا نبیوں والی لائن سے ہٹا کر ولیوں والی لائن پر ڈال دیا اور کسی نامور دعائی کو لینن اسٹالین کی مارکسی شرائیت والے نظریات اور نظام کی تدویج پر لگا دیا اور کسی دعائی کو وحدت مذاہب کی محنت پر یعنی طیب اور خبیث میں پیوند کاری کرنے کے لیے ممبر رسول سے اٹھا کر ٹی وی چینل پر بٹھا دیا کسی کو باست بشریعت حنیفیہ والی محقق شریعت سے ہٹا کر اپنے تفردات کو عام کرنے پر لگا دیا اور سیاہ میں ستے شوال کے باطل ہونے کا فتوہ دلوا دیا کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ دعوتی کام چھوڑ دو مگر آپ کے دل میں وسوسے کی چنگاری ضرور لگا دے گا کہ آپ ہر گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اللہ کے عدل و انصاف پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے لگ جائیں گے لوگوں کو اللہ کے بارے میں شبہات میں مبتلا کرنے لگ جائیں گے اللہ حفاظت فرمائیں آفیت اسی میں ہیں کہ تبلیغ والے ہونے کی حیثیت سے آپ صرف مرکز نظام الدین سے نکلی ہوئی آواز اور وہاں سے دی ہوئی ہدایات پر سو فیصدی جھمے رہیں یاد رکھیں اللہ تعالی نے متعدد قرآنی آیاتوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ صرف مجرموں شبہ پرستوں اور شیطان صفت لوگوں کو ان کے کرتوت اور نظریات کے نتیجے میں انہیں گمراہ ہونے کی مرضی اور چھوڑ دے رکھی ہے جس کو سورہ قہب آیت نمبر انتیس میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ الْآخر اے حبیب اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کرے ظالموں کے لئے ہم نے وہ آق تیار کر رکھی ہے جس کی قناتے انہیں گھیر لے گی اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ اور دوزق ہے فائدہ اگر اللہ کو بندوں کو گمراہ کرنے کا اور بے قصوروں سے جہنم بھرنے کا شوق ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول نہ بھیجتے اپنی کتاب نہ بھیجتے اور نہ ہی جہنم بھرنے میں ابو بکر اور ابو جہل میں کوئی فرق کیا جاتا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات بھر توبہ کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں کہ دن کا گنہگار ہدایت پالے دن بھر توبہ کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں کہ رات کا گنہگار اپنا جرم معاف کرا لے اور یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے تک جاری و ساری رہے گا بندوں سے محبت کی وجہ سے ہی اللہ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے میں معاف کرنے کے لئے حاضر ہوں کوئی توبہ کرنے والا ہے میں بخشنے کے لئے حاضر ہوں اللہ کو تو اپنے بندوں سے ایسی گہری اور بے انتہا محبت ہے کہ اس محبت کا صرف ایک فیصد حصہ دنیا بھر کے انسانوں اور جانوروں میں اللہ نے تقسیم کیا تو ماں آگ میں کود کر بچے کو بچانے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں ایسے پیارے اللہ سے ہم کیسے مو موڑ سکتے ہیں اور کیوں کر اسے گمراہ کرنے والا سوچ سکتے ہیں وہ تو ارحم الرحیمین ہے ہمارا مولا ہے ہمارا داتا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو سب قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین